پاکستان میں اس بار ارگنائز طریقے سے لگتا ہے میڈیا پر بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کے سینئر جنرلسٹ نجم سیٹھی جیسے جنرلسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انڈریسٹ ہے جو دیشتگردی کے واقعات ہیں وہ بھارت کروا رہا ہے اور پاکستان کے باقی میڈیا بھی یہ بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جو وہاں پہ انڈریسٹ کر رہے ہیں کوئی نئے گروپ تو ہے نہیں ٹی ٹی پی کے اگر بات ہو تو ٹی ٹی پی کے کئی گروپس ہیں ویڈن گروپ اسی طرح اگر القائدہ لنکٹ پرانے گروپ ہوں یا طالبان لنکٹ پرانے گروپ ہوں وہ سارے کے سارے پاکستان کے بنائے ہوئے ہیں اور جو پاکستان میں ریبل گروپس ہیں جیسے بلوچ ریبل تنظیمیں ہیں وہ بھی کوئی نئے گروپس نہیں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دم سے پاکستان کو یہ کیوں خیال آیا کہ یہ سارے کے سارے گروپ ان کے ہاتھ میں نہیں رہے یا پھر ایک اور بڑا سوال ہے کہ ان کو قابو کیوں نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی باہر کا ملک اس میں شامل بھی ہے تو اتنی بڑی آرمی اتنی بڑی انٹیلیجنس کی فورس کیوں ان کو روک نہیں سکتی اور اتنے بے بس کیوں دیکھتے ہیں کہ ہر روز دو دو تین تین اٹیک ہو رہے ہیں چائنیز پہ اٹیک ہو رہے ہیں اور چائنیز کو بھی پاکستان پہ ٹرس نہیں اور جہاد کشمیر کے ساتھ یہ گروپ بھی جڑے ہوئے تھے جہادی افغانستان کے ساتھ بھی یہ ہیں وہ باتیں جو میں آج بریسٹر بشانی صاحب سے کر رہا ہوں بشانی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نینے کا سر میں نے کچھ تمہید بان دی آپ نے تو خیر جہاد کشمیر کو دیکھا خود بھی observe کر رہے ہیں دہائیوں سے تو سر یہ کیا نیا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ ایک دم لگا کہ جیسے سب سے زیادہ ٹررزم پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہی ہے حالانکہ یہ سب گروپ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے ساتھ لنکڈ رہے ہیں دیکھیں جی یہ کوئی نیا چیلنج نہیں ہے بنیادی طور پہ اگر آپ اسٹاریکلی دیکھیں تو اس طرح کے گروپ جو ہیں وہ ہمیشہ اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں منظر عام پر آتے ہیں یا اپنی فائٹنگ جو ہے اس کو انٹینسی فائی کر دیتے ہیں جب پاکستان خود جو ہے اندرونی طور پہ ایک سپیسیفک سیچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹبلشمنٹ کے اندر جب ایک خاص قسم کی ریفٹ یا ایک خاص قسم کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو اسی کے تناظر میں میں نے دیکھا گزشتہ بیس تیس سال سے کہ اہرت انگیز طور پہ جو ہے وہ راتو رات جو میلیٹن گروپ ہیں مختلف جگہوں پہ وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے ریتے ہیں بڑے بڑے علاقوں پہ کابض ہو جاتے ہیں اور پھر اسی تناظر میں آگے بڑھ کے جب سیچویشن بدلتی ہے تو وہ راتو رات دیس اپیئر ہو جاتے ہیں یعنی جو ہی اعلان ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے ماضی میں آپ نے دیکھا جتنے آپریشن کا اعلان ہوا تو وہ آپریشن ہوئے بغیر وہ جو ہے آچانک کہیں ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں وہ تھی میئر میں جس کو کہتے ہیں تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ان میں سے کوئی ایسا گروپ بھی نہیں ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی ایک خاص ٹائم میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی نہ کسی پیکٹ کے اثر سے باہر رہا ہو بنیادی طور پہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے مغلی سیکشن کے ساتھ اور ان کے اندر اگر کوئی اتصادم چل رہا ہے تو اس حوالے سے یہ اپنی ری پوزیشننگ کرتے رہتے ہیں اب اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے پولٹیکل فرنٹ پہ جو ریفٹ ہے جو لڑائی چل رہی ہے یہ بھی بنیادی طور پہ کسی پولٹیکل ڈیفرنس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے یہ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر گہر اتضادات اور لڑائی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے پاکستان کی اس وقت کی دو بڑی جو کوکتیں ہیں جو عامنے سامنے ہیں جس طریقے سے ایک اقدار میں ہے اور ایک جیل میں ہے تو اس کا اگر آپ ڈیپلی تجزیہ کریں تو ان میں کون سا ایسا جو ہے وہ پولٹیکل ڈیفرنس ہے جس پہ یہ لڑائی جا رہی ہے مثلا عمران خان کے پاس ایسا کون سا ایجنڈا ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر پرائم نیسٹر بن گیا تو میں پاکستان میں یہ سپیسیفک پالیسی یہ سپیسیفک ایجنڈا یہ سپیسیفک جو ہے پروگرام ایمپلیمنٹ کروں گا اور اس کے خلاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون رد عمل دے کر تو تصادم کیا تک چلی گئی ہے کہ نہیں نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اگر آپ ان کے گزشتہ دس سال کا ریکٹ دیکھیں ایک ایک دن کی کارکردگی ان کی قراردادیں ان کی سٹیٹمنٹس ان کے ڈیکلریشنز ان کی تقریریں دیکھیں تو اس میں کسی طرح کے کسی پولٹیکل ڈیفرنس کی کوئی بات ہے ہی نہیں دونوں کا جو ڈومیسٹیک اور انٹرنیشنل ایجنڈا ہے وہ بالکل سیم ہے اور دونوں وقتن فقتن اس ایجنڈے کو مختلف الفاظ میں کہیں تھوڑا بہت تبدیلی کر کے تو پیش کرتے رہتے ہیں مسلم جی ہماری پالیسی غیر جنبدار ہونی چاہیے ہماری فوج بہت امپارٹنٹ ہے اور فوج کے ساتھ کسی بھی قسم کا تصادم جو ہے اس کو ہم ٹاریڈ نہیں کر سکتے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے ہماری زنگی اور موت کا مسئلہ ہے وہ ہم ارسورت میں بال کریں گے چین ہمارا گہرہ ترین دوست ہے وہ روس کے بہر ہم زندہ نہیں رہ سکتے عرب ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح بھی ہو تعلقات ہم نے رکھنے یہ آٹھ دس نکتے ہیں جس پہ یہ بات کرتے ہیں اور سب کا ایک ہی نکتہ نظر ہے کوئی ڈراسٹک ریولوشنری ریڈیکل ڈیفرنس نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی پاکستان میں کوئی سیاسی لڑائی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ لڑائی ہے کیا یہ لڑائی تو پاس منظر میں لڑائی ہے جو جا کے ریفلیکٹ کرتی ہے سکرین پہ سیاست دانوں کو کہ جی میں نہیں مانتا اور میں نہیں مانتا بہت کیا نہیں مانتے یہ بھی پوچھ لیں اگر نیٹشل میں تو یہ بھی کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس یہ جو نہ مانو والی بات پہ بھی بٹھا لیں ان کو ٹیبل پہ تو کہیں اچھا جی بتائیں کہ آپ کیا نہیں مانتے ہم مان لیتے ہیں تو دے اب ناتنگ تو سی سوائے یہ کہنے کے کہ اقدار ہمیں دے دیں بس پلین تو اقدار ہمیں دے دیں کا مطالبہ پیچھے سے ہو رہا ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں اقدار ہے اور جو اقدار کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو پراپر اپنے بینیفیٹ کے لیے برت نہ جس کو آپ کہتے ہیں برت تھے ہیں تو اس حساب سے اگزیکٹلی سیم چیز جو اسٹبلشمنٹ ہے اس کا کوئی ایک فرانٹ نہیں ہے پاکستان میں میں نے بڑا گہرائی سے دجدیا کیا اس کے ملٹائی فرانٹس ہیں جس میں ایک پولٹیکل فرانٹ ہے جس کی لڑائی میں نے آپ کو ابھی بتا دی پھر اس کا ایک ریلیجس فرانٹ ہے جس میں اس نے مختلف اپنے جو ہے وہ پراکسیز اور فرانٹ کریئٹ کیے ہوئے ہیں جن کو اپنی ضرورت کے مطابق مختلف طریقوں سے مختلف حقات میں ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے یا ڈی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے پھر ان کا یہ جو ایسکری یا میلیٹنٹ فرانٹ ہے جس کو آپ پراکسی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو دیشت پسند میلیٹنٹ آرگنیزیشنز ہیں ان پہ مشتمل ہے تو اس کو بھی یہ وقتن فوقتن جو ہے وہ مختلف شکلوں میں پیش کرتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق یہ لوگ اپنی جو ہے وہ سیچویشن بدلتے رہتے ہیں اور سپیسیفکلی یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی دیشت گھرد ہیں یا میلیٹنٹ ہیں ان کے پیچھے کوئی ملک ہے یا نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو پراکسیز ہوتی ہیں اوپن فار سیل ہوتی ہیں اور مارکٹ میں فار سیل کا بورڈ لاکے بیٹھی ہوتی ہیں ان کو تو کوئی بھی خریدے گا دنیا بھرکی ایجنسیاں خرید و فروخت میں انوال میں ایجنسیوں کا یہ کام ہے اور اس مقصد کے لیے ان کے پاس ایک سپیسیفک بیجٹ ہے اور اس میں یہ کوئی ایڈن بات نہیں ہے یہ پوری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جو وہ سیکرٹ فنڈ ہے اس کو اس طرح کی چیزوں پہ استعمال کر کے تو ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن سے وہ کام لیا جائے جو کام آپ خود نہیں کر سکتے تو بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی ساری پراکسیز جو ہیں یہ فار سیل ہیں اور ان کو جو ہے وہ کوئی بھی خرید سکتا ہے اس پہ ہمیں کوئی شاک ہے ہی نہیں انلیس کے جن پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ کسی نے خریدے ہیں وہ خود اس کی تردید کریں آدھر وائز اس میں کوئی دو آرہاں ہے ہی نہیں لیکن یہ اتنے زیادہ فلیکسیبل ہیں کہ یہ نوے ڈگری کا جو ذاویہ ہیں اس پہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں ان کو آپ ڈالر دیکھا ہیں تو یہ فار رائٹ کے لیے لنے کے لیے تیار ہیں اور لڑے ہیں تاریخ میں بیشمار خون خرابہ انہوں نے کیا ہے اور اسی طرح وہ ڈالر دیکھ کے یہ فائر لیفٹ یا کسی اور چیز جو بھی ان کو خریدنے کی پوزیشن میں ہو وہ بکنے کے لیے تیار ہیں تو بنیادی طور پہ یہ سیل لگی ہوئی ہے جو جو پاکستان میں یہ چیز جو ہے یہ باقیتہ ایک بزنس کی شکل اختیار کر رہی ہے اور یہ اتنی وائیڈ سپریڈ ہو گئی ہے کہ اس کو اب یہ کابو بھی نہیں کر سکتے یہ پراکسیز انہوں نے خود پیدا کی لیکن پراکسیز نے پھر اپنی ایک لائف اختیار کر لی انہوں نے اپنے ذرائع انکم کریئٹ کر لیے اور اب وہ ان پہ ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ نہیں ہیں لیکن ان کے حکم پہ وہ اب بھی چلنے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ اس ملک میں مختلف جگہوں پہ ان کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کی فیملیز ہیں ان کے ریلیٹیوز ہیں ان کو شلٹر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ کلوزلی جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں پلان کی جاتی ہیں تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کئی دفاع ارز کیا ہے کہ پاکستان کی ملیٹری اور جو پاورفل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ بدن ای منٹ یہ سارے جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کر کے الیمنیٹ کر کے ان کو کلین کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے کریٹرز ہیں ان کے جو ہے پروائیڈر ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں کہاں سوتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور ان کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکتا ہے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ دونوں پہلو رکھے ایک امپورٹنٹ پہلو یہ کہ یہ جتنی پروکسیز ہیں یا جہادی گروپ ہیں انسرجنٹس ہو کال گروپ ہیں یہ بیشتر فورسیل ہیں ان کا کاروبار ہے جہاد ایٹسیلف is a business صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اور انسرجنسی بھی اب بزنس بن چکی ہے پوری دنیا میں جہادی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں انسرجنٹس ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ آپ نے ایک پہلو بڑا اہم بیان کیا اس کے ساتھ آپ نے بتایا کہ پاکستان کی اگر آرمی چاہے تو ایک مہینے میں ان کو قابو کر سکتی ہے مگر پاکستان آرمی کے اندر جو different factions ہیں جو different groups ہیں ان سب کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے اور ان کو بھی نہیں پتا کہ end goal وہ کیا ہے ان کا لیکن وہ چل رہا ہے لیکن اس سارے سلسلہ میں ظاہر ہے آہ اگر آپ اپنے دشمن ملک پہ الزام دے دیں گے تو ذرا سہولت ہو جاتی ہے بچہیں سب میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں یہ سارا جہادی کاروبار ہم نے کشمیر میں بھی دیکھا ہے کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں اب یہ جہادی کاروبار نسبتا کم ہو گیا ہے بلکہ کافی کام ہو گیا ہے اور خود پاکستان کے اندر بڑھ گیا ہے کیا یہ کشمیر کے مدے کو چھوٹتے نظر آرہے ہیں establishment والے یا بھارت کے عزائم کی وجہ سے لگتا ہے ان کو کہ اب ذرا ادھر سے ہو کے ہم اپنی اندر کی جو لڑائی ہے وہ اب پاکستان کی سرحدوں کے اندر رکھیں تو اس نقطہ نظر کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تھوڑا سا different ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھارت کے خلاف militancy ہوئی ہے وہ highly organized اور پورے طور پہ hundred percent جو ہے وہ پاکستان کی establishment کی طرف سے controlled اور sponsored اور facilitated قسم کی move تھی چونکہ وہ جس طرح کی difficult situation میں چل رہی تھی وہ اس کے علاوہ possible ہی نہیں ہے کہ آپ cross border مطلب یہ کہ دوسرے ملک میں جا کے legally کشمیری کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی ملک ہے ہم یہ وہاں رہے ہیں یہاں رہے ہیں وہ اس بیعث میں نہیں پڑھتے ہم legally لیکن practically اور legal جو situation ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ملک کا border cross کر کے دوسرے میں جا کے تو آپ جادی کاروئیاں کرتے ہیں اور آپ جو جدید ترین اسلاح استعمال کرتے ہیں اور آپ کے خلاف کھڑا کون ہے دنیا کی جدید ترین منظم بارتی فوج جو ہے جس کے پاس کسی طرح کی کوئی shot coming نہیں ہے جس کے پاس skill سے لے کے technology سے لے کے ہاتھیاروں سے لے کے جدید ترین جو ہے ہر چیز میں اثر ہے تو اس کے خلاف آپ جو ہے وہ دو دس ہزار بیس ہزار لوگوں کو اس طریقے سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے وہ یہ نہیں مان سکتے کہ یہ بغیر کسی سپورٹ کے اس طرح کر سکتے ہیں اور ہم نے تو چونکہ اس کو closely watch کیا ہے on ground watch کیا ہے اس دمانے میں جب late 80's میں اور early 90's میں یہ اپنی پیک میں تھی تو بنیادی طور پہ اس وقت تو یہ تھا کہ کوئی افغانستان سے چل رہا ہے اسلاح اور کلاشنی کوب لے کے تو اس کو پاکستان military کے جو سپائی تائنات ہیں مختلف چیک پوسٹوں پہ وہ اس کو facilitate کرتے ہیں اس کے ہاتھ میں اگر کسی جادی یا militant organization کا card ہے اور وہ card جو ہے پانچ رپیہ دے کے تو راجہ بزار کی کسی پریس سے آپ چھپوا لیں تو وہ جو ہے آپ چھپوا کے اس پہ لکھ رہے ہیں ازبل مجاہدین فلان فلان commander area commander وہ کوئی پوچھنا نہیں بس ایک چیز card آپ نے دکھا دینا ہے تو اس طریقے سے ایک massive قسم کی مہم جو ہے وہ بھارت کے خلاف کوئی شروع ہوئی جو ری ڈائریکٹ ہوئی دوسرے الفاظ میں افغانستان میں سوویٹ یونین سے معاملات ختم کرنے کے بعد ری ڈائریکٹ ہوئی بھارت کے خلاف تو وہ ایک highly organized قسم کی جو ہے ایک military adventure میں اس کو کہوں گا جس میں کے سب قسم کے لوگوں نے ایسا لیا praxies بھی تھی اور اس میں regular military personnel بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ strategically involved تھے انہوں نے جو وہاں کی militant forces کو sponsor کیا ان کو اسلاح دیا ان کے ساتھ جا کے ان کی offices میں ان کے high dots میں ان کے trenches میں ان کے ساتھ meetings کی ان کو پیسے دیئے ان کو اسلاح دیا تو وہ کام کچھ عرصے کے لیے چلا اب وہ ختم کیوں ہو گیا آپ کہتے ہیں تو اس کی ایک وجہ policy change ہے کہ آپ نے اچنک جو ہے وہ تیس چالیس آدمی ہزار آدمی کو جو ہے وہ pay roll پہ رکھا ہوا ہے آپ ان کی جیبیں بھی بڑھ رہے ہیں ڈالروں سے اور آپ ان کے جو ہے وہ back pack بھی بڑھ رہے ہیں کلاشنی کوف سے لے کے تو دنیا کے جدید ترین اتھیاروں سے آپ ان کو وی آئی پی protocol بھی دے رہے ہیں آپ ان کو protection بھی دے رہے ہیں آپ ان کو مرات بھی دے رہے ہیں اور ان کو treat کر رہے ہیں ایزے کوئی بہت ہی مہان اور برگزیدہ قسم کی ہستیوں کے طور پہ تو اچنک یہ سارا lifeline آپ کاٹ دیتے ہیں تو obviously اس کا نتیجہ وہی نکلنا ہے چونکہ وہ کوئی ظاہر ہے کوئی indigenous قسم کے مضامتکار جن کو آپ کہتے ہیں یا freedom fighter تو نہیں ہے نا وہ تو وہ لوگ تھے جو پیسے لے کے اسلاح لے کے یا پاکستان کی جو military اور establishment کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے تو جو ہی انہوں نے وہ lifeline cut off کی ایک factor یہ اس کا پڑا دوسرا factor اس کا یہ پڑا کہ جو local population ہے اس میں خاص قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعور awakening جس کو آپ کہتے ہیں کا عمل ہوا جس میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ actually ہمیں استعمال کیا گیا ہے یہ ہمارا خون جو اب اس کو استعمال کر کے پیسے کمائے گئے ہیں اب بھارت کے ساتھ اپنی دشمنی کا بدلہ چکایا گیا ہے تو بنیادی طور پہ اس کا تعلق قطعی طور پہ کشمیر کے ان slogan کے ساتھ یا ان قاضی کے ساتھ نہیں تھا جو ان لوگوں کے ذہنوں میں تھے تو انہوں نے ایک دم جو ہے وہ pull back کیا دوسرا factor یہ تھا تیسرا factor یہ تھا کہ یہ جو militant انہوں نے create کیے تھے یہ کوئی hundred and sixty five کے لاکھ باک گروپ تھے جن کے بالکل ڈیفرنٹ قسم کے مزاج ڈیفرنٹ قسم کے school of thought اور religiously motivated فرقہ وارانہ بنیادوں پہ انٹائی اندوئزم اور اس طرح کی چیزوں پہ تھے تو وہ آسدہ آسدہ جو ہے artificial جو ان کے اندر انہوں نے وہ inflat کیے ہوئے تھے جذبات وہ ختم ہو گئے تو وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو مارا اس کے بعد کچھ بک گئے کچھ جو ہے وہ counter intelligence کا حصہ بن کے تو militantsوں کے آتوں مارے گئے کچھ جیلوں میں چلے گئے تو وہ تو ایک پوری story ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ that specific group of people جو ہے اس کو ایک بہت ہی highly organized specific قسم کی organization جو ہے بھارتی فوج اس سے لڑائی تھی یہ جو پاکستان کے اندر ہیں یہ تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے اپنے kitchen میں لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہیں ہاں جی جاؤ وہاں وہاں پہنکے آ جاؤ تو وہ اسی ماحول کے اندر اسی shelter کے اندر افغانستان بھی ان کے لیے وہی چیز ہے کیونکہ افغانستان تو ان کی ایک طریقے سے جنم بھومی آپ سمجھ لیں وہاں بھی ان کے جو shelters ہیں ان کی جو facilitation ہے وہ اسی طریقے سے ہے تو یہاں ان کو ماحول بالکل different میں اثر ہے یہی وجہ ہے کہ یہ militant نہ تو اس سطح پہ مارے گئے نہ ان کو اس طریقے سے جو ہے deactivate کیا گیا بلکہ ان کو مختلف وقات میں مختلف قسم کے task دے کے تو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی گئی اب یہ معاملہ زیادہ تر خراب ہو گیا افغانستان کے حوالے سے بنیادی طور پہ یہ جس طرح سمجھتے تھے کہ یہ افغانستان یا افغانستان کے اندر موجود proxy groups ہمارے ہی لوگ ہیں اور ہمارے ہی asset ہیں and that includes افغانستان کے طالبان جن کو آپ entire detail اور بے رہمی سے حکمران کہتے ہیں میں ایران ہوں کہ ان لوگوں کو کون حکمران کہتا ہے کس language میں کس اخلاقیات میں اور کس legal parameter کے تحت بنیادی طور پہ تو سب سے بڑی proxy خود طالبان ہے جو ایک دہشت کے بگر گروپ ہے اور جس نے زبردستی افغان population کو اسٹیج بنا کے تو آپ نے آپ کو وہ representative کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی ملک ان کو کس طریقے سے مان سکتا ہے کہ وہ کوئی legitimate یہ کام کر رہے لیکن پاکستان نے یہ کیا میز اس لیے کیا کہ پاکستان کی policy یہ تھی کہ یہ ہماری ہی proxy ہے یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ نے آپ کو افغانستان کا صدر کہنا شروع ہو جائے یا طالبان کہنا شروع ہو جائے ہے تو بندہ ہمارا تو انی کے شلٹر میں جو ہے یہ تھے لوگ جو تحریک طالبان پاکستان والے لیکن جب افغانستان کی یہ طالبان کی یہ جو terrorist organization وہاں پہ برسر اقدار ہے اس نے پاکستان کو آنکھیں دیکھانی شروع کر دی اور آنکھیں دیکھانے کی وجہ ظاہر ہے اس میں ہم چلے جائیں تو ایک پورا پروگرام چاہیے ہم وقتن فقتن اس پر بات کر بھی چکے ہیں اس میں پاکستان کے ساتھ business cross border smuggling cross border trafficking cross border terrorism کے ساتھ جڑے ہوئے جو منصوبے ہیں اس کے یعنی بے شمار وجوہات تھی جن کے یہ آپس میں compromise نہیں کر سکے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر establishment کے اندر موجود جو different group ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے طور پہ ان کو protect کرنا شروع کیا کسی نے ان کے خلاف کام کرنا شروع کیا تو نتیجے کے طور پہ ان کو ایک space مل گئی اپنے آپ کو وہ کرنے کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو survival ہے اس کی وجہ establishment ہے اسی لیے میں نے کہا کہ پاکستان کی establishment جو ہے اس کے اندر ہی اس معاملے میں جو ہے وہ unity ہو آپ دیکھ لیں کہ جب کبھی کوئی اعلان ہوتا ہے کہ جی ہم militancy کے خلاف کوئی اس طرح کی جنگ کرنے والے ہیں تو اس کا فلفور جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی سرکاری ہوتا ہے اس میں بھی establishment کے پرتو اور رنگ آپ کو سامنے نظر آتا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی artificial قسم کی game ہے پاکستان کے اپنے self created قسم کے جو monsters ہیں وہ اس کے گلے میں پڑ گئے ہیں تو اب ان کو وہ بھارت کے ماتھے لگانے کی کوشش کرے یا افغانستان کے زیمے لگائے یا کسی اور ملک کے اس سے کیا فرق پرتا ہے جی بشانی صاحب ایک ہم اور پہلو دیکھیں گے چائنیز پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں کچھ حملے حتیٰ کہ ٹی ٹی پی نے کلیم کیے کہ ہم نے کیے ہیں اور جبکہ چائنیز سرکار آہ افغانستان کی یہ جو آہ کٹ پتلی آہ قبضے والی آہ سو کالڈ سرکار ہے اس کے ساتھ خود ہی مل رہی ہے ایک طرح سے انہوں نے اپنا ڈپلومیٹک آن آفیشل آ آفس بھی وہاں پہ بنا لیا چائنیز نے اور پاکستان میں ٹی ٹی پی چائنیز پہ حملے کے آہ کلیم بھی لیتی ہے کیونکہ اگر چائنیز پہ بی ایل اے کا حملہ ہوتا ہے بلوچستان لیبریشن آرمی یا کسی بھی بلوچ ریبل گروپ کا تو وہ بات سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے ریبل گروپ کا کہ ہم آہ بلوچستان میں چائنیز آہ کو اپنی آہ جگہ نہیں بنانے دیں گے تو لیکن ٹی ٹی پی کے بھی حملے ہو رہے ہیں پھر سرکار پاکستان کی کہتی ہے ابھی آپ نے ریسن حملے کے بعد دیکھا کہ پرائم نیسٹر شباز شریف خود گئے ہیں چائنیز ایم بیسی آہ کل مریم نواز گئی تھی آہ چائنیز کانسلیٹ میں لاہور میں اور پھر انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ کوئی حملہ نہیں ہونے دیں گے حالانکہ چائنیز پہ نہ یہ کوئی پہلا حملہ تھا اور جو حالات ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آخری حملہ بھی ہے تو اس انگل کو سارا آپ کیسے دیکھیں گے کہ چائنیز پہ ایک کانسپیریسی تھیوری پاکستان میں یہ بھی بن رہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ چائنیز کے پیسے نہیں دے سکتی لون نہیں اتار سکتی تو وہ یہ بھی حربہ اپنا رہی ہے کہ چلیں ان کو بھی ٹاف ٹائم دیں یہ بھی الٹی میلی یہاں سے بھاگے اس کانسپیریسی تھیوری کو بھی دیکھیں اور جو اوورال سچویشن ہے اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی دونوں تھیوریاں ہیں یہ تھیوری بھی بہت عطاق صحیح ہے کہ وہ پیسے نہیں دے سکتے اور وہ اس طریقے سے وہ کر کے تو وہ کہیں تے ہیں کہ چائنیز چھوٹ چھوٹ کے باگ جائیں گے تو یہ جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو کچھ بھی ہوا بہرحال چونکہ یہ نہ سسٹینیبل ہے نہ اس کو اگلا موڑ دیا جا سکتا ہے تو اس لیے اس کو جان چھڑانے کا طریقہ یہی ہے اور اس طریقے سے یہ آپ نے آپ کو جو امریکن گوڈ بوکس ہیں انٹرنیشنلی جو گائیڈ لائن ہے امریکہ کی اور بڑی سٹرکلی اور کلیرلی ہے کہ ان ملکوں کو ادایت کی جاتی ہے اور ڈائریکٹیڈ آہ ٹو میک ایڈسٹنس آہ چائنہ سے یہ کوئی ڈاکی چھپی بات ہے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کانسپیریسی تھیوری ہے ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ کے اندر واقعہ یہ ایک ایسا جو ہے وہ انٹائی چائنہ ہے اور وہ انفیکٹ فیل کرتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ یہ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے اس سے ایک خاص سیگمٹ نے فائدہ اٹھایا جس میں پالیٹیشنز بھی ہیں اور میلیٹری مائنڈ بھی ہیں اور سیول سرونٹس بھی ہیں اور یہ اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اور یہ ہم ایک اور ایسے کرزے میں ڈوب گئے ہیں جس سے ہم کبھی زندگی میں جان چھوڑا ہی نہیں سکتے وہ کرزہ تو جو ہے اس کو انٹرنیشنل ایکانومسٹ باقعہ دعوے سے جو ہے وہ ایک آپ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے انسسسٹینیبل ہے اور انپیابل ہے ڈیر ایس نو وے یو کن پی ڈیٹ کائن ڈیٹ کائن ڈیٹ کائن ڈیٹرسٹ تو اس لیے اس طرح کا بانہ کر کے چائنہ سے جان چھڑاؤ چونکہ دوسرے طریقے سے چائنہ کو وہ آنکھیں تو دکھا نہیں سکتے نا کہ آپ نکل جائیں یا ہم جو ہے آن پیپر کوئی ایسے مائے دے کر رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں یہ تو اتنی نہ ان میں جرت ہے اور نہ ان میں ہمت ہے اس وقت جو ہے ایشی جنپنگ کو انٹرنیشنلی ایک دوسرا چیئرمن ماو سمجھا جا رہا ہے اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ بات ویسٹ کے کہیں دانشور کر رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے ماو سے زیادہ سٹرونگ آدمی ہے اور یہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ کہیں بھی اپنے مفادات پر کمپرومائز یا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یعنی یہ ایک مشکل آدمی ہے تو پاکستان کی تو ایسیت ہی کیا ہے اس کے سامنے جو بھی انہوں نے کیا دو علاقے جو کہ already disputed ہیں بلوجستان اور گلگت بلدستان ان کی زمینیں انہوں نے دیکھے تو ایک معاملہ اوپن کیا جس کو وہ آگے چلا نہیں سکے تو ایک دوسرا جو ہے فیکٹر یہ ہے تو اس حساب سے تیسرا جو ہے اسٹیبلیت اپریشمنٹ کا جو ایک سیگمٹ آہ جو اپنی پراکسیز کو یہ اشارے دیتا ہے کہ آپ چین کے خلاف کچھ طرح کی کاروئیاں کریں اور چین اٹھا سیم ٹائم جو ہے افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشنشپ ڈائریکٹ کمیونیکیشن اور یہ جو روڈ اور بلٹ کا ٹائپ کے منصوبے ہیں آہ وہ بھی اس پہ بھی کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیپ آہ کرائیسیز میں فانس گیا ہے اور اس کی وجہ اس کے پیچھے ڈیپ سٹیٹ کی پالیسیز ہیں جس نے پاکستان کی اکانومی کو بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں سب کچھ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو اب یہ بہانے بازی ہیں جی فلان کا ہاتھ ہے اور فلان کی انٹرویرنس ہے یہ ہوتی رہیں گی یہ بتائیے کہ یہ جو سینیریو ہے پاکستان کا جس کے بارے ابھی آپ نے اشارہ دیا کہ ڈیپ آہ جو کرنچ ہے ہر اعتبار سے اس میں پاکستان پھنستا جا رہا ہے تو کیسے آپ دیکھتے ہیں آنے والے سالوں میں پاکستان کی صورتحال آہ چائنا کے ساتھ اور آہ جو یہ جو ریبل گروپ ہیں جن کو یہ کبھی خریدتے ہیں چاہے وہ اسلامی ریبل گروپ ہوں یا دوسرے ہوں آہ اور کبھی ان سے بھاگتے ہیں دیکھیں جی یہ تو آپ سیریس سوال کر رہے ہیں ایک ایسی سیچویشن میں جس میں کوئی سیریس چیز آن گراؤنڈ ہو پاکستان میں یہ جو ہاش پاچ انہوں نے انسٹال کیا ہے گورنمنٹ کے نام پہ کہ جی میرا بائی وزیر اعظم ہے اور میری بیٹی وزیر اعالہ ہے اور میرا بہنوئی وزیر خارجہ ہے دوسری طرف جو سندھ میں اور بلوچستان میں ہوا ہے کہ بغیر الیکشن کے جو ہے آپ نے اندہ بانٹے ریوڑی اور اپنے اپنے کو دے یہ دو چار لوگوں کا جو ہے وہ اقدار ان کو توفہ تن دے دیا گیا جس میں نہ عوام کو کوئی چیز ان کے مفاد کے لیے ہے نہ کوئی ان سے اس طرح کی کوئی چیز نکل سکتی ہے دوسری طرف جو اس کی اپوزیشن ہے وہ اگرچہ ایک مطلب ڈیس ایڈونٹیج سیچویشن میں ہے جیل میں ہے اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس بھی جو ہے آفر کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ چلیں اگر یہ ساری سیچویشن ریورس ہو جاتی ہے اقدار ان کو مل جاتا ہے تو دو سال بعد پاکستان میں کیا ہوگا آپ مجھے ایک منصوبہ بتا دیں پہلے آپ مجھے دنیوں کا کوئی ایک ملک بتا دیں جس کے پاس کوئی ایک بڑا منصوبہ پائپ لائن میں نہ ہو کہ ہم یہ سڑک بنا رہے ہیں ہم یہ پل بنا رہے ہیں ہم یہ ایک پانچ سالہ منصوبہ کوئی اکنام ایک کاریڈور کا کوئی کسی آئی ٹی جو وہ ہوتے ہیں ایزون کوئی ایسی چیز جس سے کوئی روزگار ڈیولپ ہوگا جس سے کوئی صحت کوئی تعلیم کوئی غربت کوئی ان چیزوں پہ وہ ہوگا کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے ایون جو خانہ جنگی کا شکار ہے اس میں بھی جو لوگ خانہ جنگی میں شامل ہیں وہ دن رات ان چیزوں پہ گھنٹوں بولتے ہیں اور اس پہ لیکچر دیتے ہیں کہ ہم خانہ جنگی میں اس لیے ہیں کہ ہم اس طرح کا نظام چاہتے ہیں ہم یہ یہ چیزیں implement کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے جب یہ جنگ جیتی تو ہم یہ کریں گے پاکستان is the only exception جس میں عزب اختلاف اور عزب اقدار کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں سوائے ایک لفظ کے اقدار ہمیں دے لیں بھائی اس کے بعد آپ کیا کریں گے تو اس کا جواب ان کے پاس یہ ہے کہ ہم بہت ہی نیک و کار قسم کے لوگ ہیں ہمارا ایک track record ہے ہماری ایک خلوص ہے تو اس کی موجودگی میں آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے ہم جو کریں گے بہتر کریں گے اور اللہ بہتر کرے گا تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ جو ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا یہ جو ہے نا یہ this is the height of the joke کہ جہاں پہ آپ اس طرح کے لوگوں کو اقدار پہ مسالت کر کے اور اس طرح unlawfully illegally unethically کچھ لوگوں کو اٹھا کے behind the bar پھینکتے ہیں that is not possible کسی بھی ملک کو جس نے run ہونا ہے international community میں کوئی جگہ بنانی ہے اس طرح کا کوئی کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ اب یہ باگتے چور کی لنگوٹی ہے اور اس میں ہم نے یہ آخری لڑائی لڑنی ہے اور اسی بدتمیزی سے لڑنی ہے بغیر کسی حصول کے بغیر کسی principle کے ورنہ ہم گئے یہ ڈوب دے جاز بالا منظر ہے بہت بشانی صاحب آپ نے آہ بڑی آہ درست پنچ لائنز دیں کہ یہ باگتے چور کی لنگوٹی ہے یہ ڈوبتے جہاز بالا منظر ہے views باچی سنی تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے روحے روان بریسر حمید بشانی صاحب کی آپ ٹیک ٹی وی کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی